بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس سکس کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشک حل کرنے میں بہت مدد دے گا اور آپ کی چھوٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے آپ کو اردو کے کتاب میں خوش آمدید آج ہم سبق نمبر تین کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سبق کی آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی سلوز کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے کسی بھی فطری اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے معافی الزمیر کو کم از کم کلاس میں درست تلفز لبو لہجے کے ساتھ زبانی پیش کر سکے یا لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکے چلتے ہیں اور اپنے سبق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا اور سب سے لڑلی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آج کے سبق میں ہم انہیں کے بارے میں جانیں گے پڑھیں گے اور ان کی زندگی سے اور ان کی پاک زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے تاکہ نئے یا مشکل الفاظ کے درست تلفز اعراب اور معنی کو بھی سیکھ سکیں اور کل آپ یہی سبق اپنے گھر والوں کو اور اپنے سکول میں اپنے دوستوں کو بھی درست انداز سے سنا سکیں آہ حضرت سرور کائنات امام البشر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صحبزادی کا نام فاطمہ اور کنیت ام محمد ہے سرور کائنات سرور کا معنی ہے بادشاہ کائنات یعنی یہ عالم امام البشر یعنی تمام لوگوں کے امام پیشوا خاتم المرسلین یعنی تمام انبیوں کے بعد آنے والے اور آخری رسول اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی کسی بھی صورت میں نہیں آسکتا صحبزادی صحبزادی کا معنی ہے بیٹی اور ان کا نام کیا تھا فاطمہ اور ان کی کنیت کیا ہے ام محمد یعنی محمد کی والدہ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو اصل نام کے علاوہ ہو اور اس کے شروع میں ام ابن یا بنت وغیرہ موجود ہو جن پر تمام مکارم اخلاق یعنی اوصاف اور خوبیاں اور فضائل اوصاف ختم تھے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اخلاق اور اوصاف یعنی ان کے صفات کے فضائل کیا تھے مکمل اکمل اور تمام تھے ان پر آپ کی والدہ معظمہ حضرت خدیجہ بنت خویلت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی آپ کی ولادت بیس جمادی ثانی کو ہوئی آپ نے یہ تاریخ ذہن میں رکھنی ہے بیس جمادی ثانی اور آپ کو معلوم ہے کہ جمادی ثانی جمادی الاولہ اس سے پہلے اس کے بعد رجب شابان رمضان ان کو کہتے ہیں اسلامی مہینے آپ نے بارہ اسلامی مہینوں کی نام بھی یاد کرنے ہیں آپ رضی اللہ تعالی سیدت نساء عالم اور سردار نساء اہل جنت ہیں یعنی عالم یعنی دنیا نساء کا معنی عورت سیدہ کہتے ہیں سردار کو یعنی دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور صرف دنیا ہی کی نہیں بلکہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار بھی ہیں یعنی عام عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے القاب کیا ہیں تاہرہ نہیں پاکیزہ متاہرہ کا معنی بھی پاکیزہ زاکیہ رافیہ مرفیہ یعنی پناگاہ اور بطول یعنی عزت والی عصمت والی یہ تمام ان کے کیا ہیں القاب آپ نے یہ پیارے پیارے نام ذہن میں رکھنے ہیں آپ کا نام فاطمہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دوست رکھنے والوں یعنی ان سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا ماشاء اللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور ان کی اولاد سے خصوصاً حضرت فاطمہ رضی جب آپ صلی اللہ بلوغت کو پہنچیں تو لوگوں نے حضرت فاطمہ سے عقد کے یعنی نکاح کے پیغام دیئے جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے حضرت فاطمہ سے عقد کرنے کی استدعا کی یعنی حکم الہی کا انتظار کرو یعنی اللہ کی حکم کا انتظار کرو جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم یا اجازت ہوگی تو نکاح کر دیا جائے گا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں کو ترغیب دی گئی یعنی لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجے چنانچہ انہوں نے بھی یہی استدعاء پیش کی اور وہی جواب پایا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لوگوں نے آمادہ کیا یعنی راضی کیا کہ وہ حضرت فاطمہ سے نکاح کی آمادگی اور درخواست کریں لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بے سر سامانی یعنی غربت پر تعمل ہوا یعنی آپ رک گئے لیکن جب لوگوں نے اس پر زیادہ مجبور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت یعنی رشتہ داری کا استحقاق یاد دلایا یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور آپ کی استدعا یعنی درخواست قبول فرمائی گئی حضرت فاطمہ کے سامان جہیز میں یعنی جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا تو جہیز میں کیا تھا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک پیالہ ایک کپڑا دو عادت چکیاں یعنی جس میں آٹا پیستے ہیں ایک مشکیزہ جس میں پانی بھرتے ہیں اور دو عادت گھڑے جن میں پانی رکھتے اللہ علی وآل وسلم کی لادلی بیٹے کا نکاح ہوا اور کس سادگی سے جہیز دیا گیا اور اس میں کیا تھا صرف ایک تکیہ ایک پیالہ ایک کپڑا دو عدد چکیاں ایک مشکیزہ اور دو عدد گھڑے حضرت فاطمہ کی اولاد میں دو بیٹے امام حسن رضی اللہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور دو بیٹیاں ام قلصوم رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں چار افراد ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے یعنی یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ سے چلی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی سے نسل نہیں چلی آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے جن میں سے ایک آج ہم پڑھیں گے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خط کھینچے یعنی چار لینے لگائیں پھر لوگوں سے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے سب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ واقف ہیں یعنی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کی کنیت ان کی تاریخ پیدائش ان کے القاب ان کے نکاح میں آنے والا جہیز کا سامان ان کی اولاد کے بارے میں پڑھا کل ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پڑھیں گے آج کا سبق یہی تک تھا اب چلتے ہیں گھر آپ نے آج کا سبق اگر غور سے سنا ہے تو یہ سوال جقینا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوں گے پہلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ کا نمبر کون سا تھا سوال نمبر دو حضرت فاطمہ کے کوئی سے تین القاب تحریر کریں ہم نے آپ کو تقریبا پانچ القاب بتائے تھے آپ نے ان میں سے صرف تین القاب تحریر کرنے ہیں سوال نمبر تین ہے حضرت فاطمہ کے لئے عقد کا پیغام سب سے پہلے کس کی طرف سے آیا سوال نمبر چار حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا یہ ہم نے آپ کو آج کے سبق میں بتایا اور آخری سوال ہے حضرت فاطمہ کے جہیز میں کیا شامل تھا رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا گھر کا کام ہر سوال کے سامنے چار جوابات دیے گئی ہیں آپ نے سبق پڑھ کے اور آخری گھر کا کام سوال نمبر تین ہے درزیل میں سے جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھئے آپ نے واحد اور جمع کے بارے میں پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ واحد کسی ایک چیز کو کہتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جو لفظ آتا ہے صاحب زادی فضائل اوصاف القاب امر اور خط آپ نے ان تمام الفاظ کو غور سے دیکھنا ہے جو لفظ آپ کو لگتا ہے یہ واحد ہے آپ نے اس کی جمع اور جو لفظ آپ کو جمع لگتا ہے آپ نے اس کی واحد اپنی قپی میں لکھنی ہے گھر کے کام کے بعد ایک سرگرمی طلبہ کلاس میں تقریری مقابلہ کریں جس کا موضوع حضرت فاطمہ کے عادات و خسائل ہو یعنی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عادات اور خسائل یعنی خوبیوں کے بارے میں تقریری مقابلہ کروانا ہے کلاس میں اگر آپ کے سکول کھل چکے ہیں تو آپ نے چھوٹیاں ہیں تو آپ نے گھر میں اس موضوع پر اپنے گھر والوں کے سامنے ایک تقریر کرنی ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ